موسیقی وہ ہمیں پہاڑی اور گجر کے نام پر کشمیری راجبوت کے نام پر ہندو مسلمان کے نام پر بانٹ رہے ہیں میٹنگ کی اپنا یہ دیکھا کہ ہم کسی پارٹی کو ووٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ پارٹیوں سے میں نے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے ابھی پارٹیوں سے حساب لینا ہے ہم نے حساب لینا ہے جب اسمبلی کا الیکشن آئے گا تو ہم پارٹیوں سے حساب لیں گے کے اندر میں بالخصوص یہ نیشنل کانفرنس کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی اور ہمارے ضمیروں کے ساتھ کھیلا کے میاں الطاف صاحب کو آپ نے جو ٹکٹ دے کر ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم بوڑ دیں وہ ہمارے پیر مرشد ہیں ہمارا اس زیارت کے ساتھ ہمارے باپ دادوں کا ہمارا جو وہ رشتہ ہے وہ کوئی کٹ نہیں سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہاں ویلج کھنیتر سے میں سوشل ایکٹیوست عبد الحمید حقیقت میں یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہتا ہوں میں اپنا جو بھی کام کرتا ہوں رضا الہی کے لئے کرتا ہوں اور میں نے اکثر یہ چیزیں اگنور کی ہیں لیکن آج مجبوری یہ ہے کہ میں نے ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں ہمارے جتنے بھی لیڈر صاحبان ہیں وہ ہمیں پہاڑی اور گجر کے نام پر کشمیری راجبوت کے نام پر ہندو مسلمان کے نام پر بانٹ رہے ہیں میں آج یہاں سے ہماری یہاں پر میٹنگ تھی تو آپ لوگوں کا میں دل کی امیق گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پہاڑیوں پر بھی چڑ کے دور دراز تک لوگوں کی باتوں کو سننے کے لئے پہنچ جاتے ہیں مجھے دینے کی یہ میٹنگ کرنے کی یا یہ غرض و غائد کرنے کی یہ ضرورت آئی ترپیش آئی کہ ہم یہاں جو لوگ ہیں یہ ہمارے ساتھ پہاڑی بھی ہیں ہمارے ساتھ ہندو بھی ہیں ہمارے ساتھ سردار بھی ہیں ایسی کمیونیٹی کے لوگ بھی ہیں سارے لوگ ہم یہاں پر موجود ہیں ہم لوگوں نے اس بار یہاں اپنا مشورہ کیا اپنی میٹنگ کی اپنا یہ دیکھا کہ ہم کسی پارٹی کو ووٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ پارٹیوں سے میں نے میں لوگوں سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے ابھی پارٹیوں سے حساب لینا ہے ہم نے حساب لینا ہے جب اسمبلی کا الیکشن آئے گا تو ہم پارٹیوں سے حساب لیں گے وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے اس کے بعد ہم اپنی سپورٹ ان کو دیں گے اس وقت کا یہ مسئلہ ہے کہ ریاست جمہو کشمیر کے اندر میں بلخصوص یہ نیشنل کانفرنس کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑی گلتی کی اور ہمارے ضمیروں کے ساتھ کھیلا کے میاں الطاف صاحب کو آپ نے جو ٹکٹ دے کر ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم ووڑ دیں وہ ہمارے پیر مرشد ہیں ہمارا اس زیارت کے ساتھ ہمارے باپ دادوں کا جو وہ رشتہ ہے وہ کوئی کٹ نہیں سکتا ہے کیونکہ کوئی بھی حالات ہوں کوئی بھی واقعات ہوں تو ہم اس دربار سے اس سے کٹ آف نہیں ہو سکتے ہیں تو آج ہماری مجبوری بنی کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن کا اس میں جو ہے وہ میاں الطاف صاحب کو سپورٹ دیتے ہیں اپنی نہ کہ نیشنل کانفرنس کو ہم یہ سارے لوگ یہاں پہ الگ الگ جماعتوں سے بیٹھے ہیں ہم کوئی بھی جو ہماری آنے والا الیکشن ہوگا اس میں ہم بیٹھ کر تیہ کریں گے کہ کس پارٹی کے ساتھ ہم نے جانا ہے وہ ان سے حساب لے کر کہ انہوں نے پیچھلے ستر سالوں میں کیا کیا ہے تو میں میرے ساتھی ان کا بھی سب کمیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری بات پر لبائک کیا اور ہم اس بار کا جو ووٹ ہے اپنا یہ ہم نیشنل کانفرنس کو دے رہے ہیں دوسری بات میری یہ ہے کہ چلو آج ہم میڈیا میں آ گئے ہیں تو ہمیں یہ واضح کر دوں کہ آپ لوگ جو کام نہیں کر رہے ہو اپنے اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہو آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہو گرونڈ میں اور آپ لوگوں کو پہلے حساب دینا پڑے گا پھر اس کا بعد آپ کو بی ڈی سی سے لے کر اور اسمبلی کے الیکشن تک ہر لیڈر کو جو بھی لیڈر لڑے گا اس کو ہم نوجوان حساب پوچھیں گے اس سے سوال کریں گے دوسرے بات میرا یہ گلہ اپنی جو الیکشن کمیشن آف انڈیا سے یہ رہے گا کہ ہمارا پنچ رجوری کا جو علاقہ ہے یہ صدیوں سے بیک ورڈ ہے صدیوں سے جو ہے یہ اس میں کوئی ترقی نہیں ہے اس میں کوئی کارخانے نہیں ہے بارڈر بیلٹ علاقہ ہے ہمیں انہوں نے یہ جو پارلی میٹ کی سیٹ ہے یہ رجوری پنچ کو ایک دینی تھی رجوری پنچ کے لیے مقصود کرنی تھی اگر رجوری پنچ کے لیے وہ دے دیتے تو جگرافیکلی ہم کشمیر کے ساتھ نہ جاتے تو آج یہ حالات نہ بنتے اس کے بعد ہم گجر بلادری کے جتنے بھی ہمارے بکروال طبقہ کے لوگ ہیں وہ اس وقت ہم نے روکے ہوئے تھے کہ آپ نے جناب ووٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈھوکوں کی طرف جانا ہے تو آپ نے الیکشن کو جو ہے ایکسٹینڈ کر کے پچیس میری تک کیا تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ہمارے بکروال لوگوں کے ووٹ نہیں پڑ سکیں گے وہ چلے جائیں گے ان کو آپ نے جمہوریت سے محروم کیا ہے یہ ہم اس کی ہم سرہ سر کنڈمٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت میں ہر آدمی کو حق ہوتا ہے آپ نے ان سے ووٹ کا حق چھینہ ہے یہ آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا اس کے بعد ہم گجر سارے لوگ اکٹھے بیٹے ہیں اکٹھے ایک قبرستان میں ہم جاتے ہیں ایک دوسروں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو ہم نے آج فیصلہ لیا ہے کہ ہم میاں الطاف صاحب کو اپنا جو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں گے کیا آپ لوگ اس بات پہ متفق ہو ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیں شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دلیرہ پنچائز سے محمد نصیب عرض کر رہا ہوں پہلے تو شکریہ میڈیا کا دور دراز علاقے میں آئے آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارا ایک یہ میسج ہے پہلے تو ہم نے گاؤں میں اپنے لیبل میں میٹنگ کی میٹنگ کر کے ہم نے لوگوں کو پوچھا کہ ہم کو کس سائیڈ میں بوٹنگ کرنی ہے تو لوگوں نے ہماری پنچائز دلیرہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم مل کر پہاڑی گجر ہندو کمیٹی کے ایون مسیح کمیٹی کے سب لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم ایک سائیڈ جائیں گے اس کا مسئلہ بیسیکلی ہم نیشن کانفرنس میں ابھی تک کوئی مارا تلق نہیں ہے نام اس پالٹی میں ابھی تک کوئی جائننگ ہے ہماری لیکن یہ جو بورٹ ابھی کہایا ہے نیشن کانفرنس نے ایک ٹکٹ کا جو اعلان کیا ویسے ہمیں ان سے بھی بہت دکھ ہے نیشن کانفرنس کیونکہ ہمارے پیر مرشد کو یہ اس لائن میں نہیں لانا تھا تو جب وہ آگے ہیں تو ہماری سب ہی لوگ پہاڑی گجر بکربال جو سب لوگ مل کر ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ میاں تاب صاحب ہمارے مرشد ہیں پیر مرشد ہیں تو ہم نے بورٹ ان کو دینا ہے ان کے لئے بورٹ تو بورٹ ہے ہماری اگر جان بھی ہوگی تو وہ بھی ہم لار شریف میاں بشیر صاحب ان کے سابزادے میاں تاب صاحب کے لئے ہمارا سپورٹ بورٹ جان سب چیز حاضر ہے اس کے بعد جو ایم ایل ای کا الیکشن آئے گا اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم کس پارٹی سے کس پارٹی کو بورٹ دیں گے کس کنڈیڈیٹ کو لیں گے اس لئے میں رجوری پونس سے ایمان سیری نگر تک یہ اپنا میسج اس میڈیا کے دوارے دینا چاہتا ہوں کہ پیر مرشد خود وہ اس پولٹی کا لائن میں اگر نہیں آنا چاہتے تھے تو اگر آگے ہیں تو لیلہ ہی آرہا پارٹی کو آپ نے اپنی در کنارے کر کے میان صاحب کا سپورٹ کریں تو اسی پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں شکریہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے سب محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہے گا نہ بندہ نواز ہم سب یہاں اس وقت کوئی سیاست کرنے نہیں آئے ہیں نہ کسی سیاسی جماعت کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں پارلیمنٹ الیکشن یہ جو پونچ انتناک سیٹ سے ہونے جا رہا ہے اس میں ہم میاں محمد الطاف صاحب کو اپنا ووڈ کاسٹ کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا کروائیں گے وہ ہماری ایک ذاتی مجبوری بن گئی ہے ہم نے دینا ہے ہمارے آبا و اجداد کے ہمارے بزرگوں کے ان کے بزرگوں سے ان سے تعلق رہے ہیں ہمارا ایک بڑا قریبی ڈومیسٹک جس طرح سے کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ ایسے ہو گیا ہے ہم سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے اس بار پارلیمنٹ سیٹ سے جو ووٹ ہے وہ میاں محمد الطاف صاحب کو دینا ہے کسی پارٹی کو نہیں دینا ہے باقی دیگر میرے ساتھیوں نے لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اسیمبلی الیکشن جب ہوگا اسی طرح ہم بیٹھیں گے ایک مشورہ کر کے ہماری دلیرہ کی جو پنچائت ہے یہ مشورہ کر کے اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کس کو ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور میں گزارش بھی کروں گا جہاں تک میری آواز جائے گی ہمارے جو قائد ہیں الطاف صاحب آپ تمام حضرات تمام سامین تمام سامیات جتنے بھی سننے والے ہیں مرد و خواتین بزرگ نوجوان یوت کے سب اس بار میاں صاحب کو ووٹ کاسٹ کریں